السلام علیکم آج جس بزنس کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کمال کا بزنس ہے آپ چوبیس گھنٹے میں سے صرف دو گھنٹے کام کریں گے اور آٹھ ہزار روپے کما سکتے ہیں دو گھنٹوں میں اور اس کے بعد اگر آپ پر منت چلے جائیں روز دو دو گھنٹے کام کرتے جائیں تو اس کا مطلب ہے ایک مہینے میں دو لاکھ چالیس ہزار روپے آپ کما سکتے ہیں اور جو یہ بزنس ہے اس میں آپ کو ایک مشین ریکوائرڈ ہے اور اس مشین کی قیمت جو ہے وہ اسی ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان ہے اس کے بعد اس کا کوئی ایکسپنس نہیں ہے ون ٹائم انویسمنٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ مشین خرید لیں پھر وہ بجلی پہ نہیں چلتی بجلی کا کوئی خرچہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس کی منٹینس کوئی خاص نہیں ہے تو منٹینس کا بھی کوئی خرچہ نہیں ہے صرف دو گھنٹے کے لیے آپ جو ہے وہ مشین چلائیں گے اور آپ آٹھ ہزار روپےہ جو ہے کما لیں گے اور پھر آپ اپنے واقعی کام کرتے رہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سائٹ بزنس کے طور پر کوئی ملازم کھڑا کر دیں کہ جیسے آٹھ ہزار آپ جو ہے دو گھنٹے میں ارنگ کریں گے تو اس میں سے اسے دو ہزار اسے دیں چھ ہزار آپ کی جے میں پھر بھی آتا رہے گا یہ جتنے بھی آپ دیں وہ آپ کی سردردی ہے تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مشین اتنی زیادہ فائدہ مند ہے کہ صرف آپ دو گھنٹے مشین چلائیں اور اس کے بعد پورا دن انجوائے کرتے رہیں تو یہ کونسی مشین ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں میں آپ کو مشین بھی وزٹ کراؤں گا ہم سائٹ پہ جائیں گے اور دیکھیں گے یہ کونسی مشین ہے اور کیا کام کرتی ہے چلیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایکچلی مشین ہے جو دودھ سے کریم الگ کرتی ہے گرم کیے بغیر دودھ سے کریم الگ کی جاتی ہے آپ دیکھیں جو دودھ ہمارے گھر تک پہنچتا ہے اس میں سے کریم فیٹ نکلوا لیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دیا جاتا ہے تو یہ فیٹ نکالنے والی مشین ہے ہاتھ پہ چلتی ہے یہ دیکھیں جی اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک طرف سے جو ہے انفیٹڈ دودھ مطلب ملائی کے بغیر والا دودھ نکل رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ملائی یا آپ کہہ سکتے ہیں فیٹ یا کریم جو ہے وہ نکل رہی ہے اب یہ جو کریم ہے یہ دس کلو میں سے ایک کلو نکلتی ہے مطلب دس کلو دودھ میں سے ایک کلو جو ہے وہ کریم نکلتی ہے اس کا مطلب ہے ایک مندودھ میں سے چار کلو کریم نکلتی ہے اور دو گھنٹے میں یہ مشین جو ہے بیس مندودھ جو ہے وہ پروسس کر سکتی ہے اس کا مطلب ہے اسی کیجی کریم جو ہے وہ نکلتی ہے بیس مندودھ کو اگر پروسس کریں جو کہ دو گھنٹے میں ہاتھ سے پروسس ہو جاتا ہے دیکھیں مشین کے ساتھ کوئی موٹر نہیں لگی اسے بندہ جو ہے وہ ہاتھ سے چلا رہا ہے تو اس طرح جو ہے یہ اب سیل کیسے ہوتی ہے کہ یہ جو دودھ والے ہیں ان سے خریدتے ہیں تقریباً چار سو روپے یا ساڑھے تین سو روپے جو ہے پر کیجی نکلوانے کے بعد یہ خریدتے ہیں اور آگے سیل کرتے ہیں ساڑھے چار سو سے پانس سو کے درمیان مطلب کہ سو روپے پر کیجی جو ہے ان کا پروفٹ ہے اور اسی کیجی پہ اگر سو روپے پر کیجی پروفٹ ہو تو آٹھ ہزار روپے بنتے ہیں یہ دو گھنٹے میں اگر آپ کی سپلائی چین اچھی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کما سکتے ہیں اگر آپ نے سپلائی چین اچھی بنا لی دودھی آپ کی شوق پہ آتا ہے یا آپ سے پروسس کروا رہا ہے آپ کریم نکلوا رہے ہیں تو اگر یہ چیز آپ کی اچھی ہے اور آپ بیس من جو ہے دو گھنٹے میں پروسس کرنے کے صلاحیت تو رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس دودھ آ رہا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ آٹھ ہزار دو گھنٹے میں کما سکتے ہیں اور آپ سیل کہاں کرتے ہیں لوگ بھی لے لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ مٹھائی والے ہو گئے یا جو لوگ جو ہے دے گئے وغیرہ پکاتے ہیں وہ جو ہے پہلے آرڈر دے کے رکھتے ہیں کہ انہیں کتنی ریگوائیڈ ہے تو وہ آپ سے کریم وہی سے اٹھوا لیتے ہیں تو اسی لیے سیل کرنے کی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جو ہے سپلائی زیادہ ہے دودھ زیادہ آ رہا ہے اور ٹائم آپ کم کنزیوم کرنا چاہتے ہیں تو اسی مشین پر موٹر جو ہے وہ فیٹ کروا سکتے ہیں تو پھر یہ دو گھنٹے میں تقریباً چالیس من جو ہے وہ جو ہے دودھ پروسس کرنے کی صلاحیت رکھے گی تو اس کا مطلب ہے آپ کی انکم انکریز کرے گی اب آپ کی مرضی ہے آپ ملازم سے یہ کام لے لیں خود ہی یہ کام کر لیں لیکن ون ٹائم انویسمنٹ ہے چھوٹی سی جگہ چاہیے ایک مرلے سے بھی چھوٹی آپ کو چند سکیر فوٹ جگہ چاہیے جہاں پہ یہ مشین لگ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے بجلی کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نہ کوئی پنکہ ہے نہ بجلی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو صبح صبح دو گھنٹے کام ہوتا ہے آٹھ بجے سے لے کر دس گارہ بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں اور اتنی ارننگز کر لیتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک اللہ حافظ